مرکزی تنظیم تاثران پاکستان کا حکومت سے لوگ ٹاؤن میں نربی اور چھوٹے تاجروں کے لیے بغیر سوت کے کردے کا مطالبہ جرمن مرکزی تنظیم تاثران خواشا سلمان صدیقی نے صبح دس وجہ سے رات دس وجہ دکانیں کھلی رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں تاجر ہے اس وقت مشکل وقت سے گھسر رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں ہمارے صرف معصود ہیں معجید خلاسرہ جی معجید بتائیے کا بلکل بڑھتے کرونا کیسز کے بیس حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہفتے کے اندر دو دن جو ہے وہ مکمل لاکڈون کا اعلان کیا گیا تھا جس سے تاجر برادری جو ہے وہ شدید جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو گئی اور جو ٹائم ہے وہ بھی کم کر آٹھ بجے پہلے آٹھ بجے کا کیا گیا تھا اب جو ہے وہ ٹائم چھ بجے تک رکھنے پر تاجر برادری جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ نلان دکھے تھے آج ہفتے کا روز تھا جو ہے وہ آج تمام تر تجارتی مراکز جو وہ مکمل طور پر جو باندے آج تاجر برادری نے جو لاکڈون کے باوجود جو آج جو دین ہے وہ گھر میں گزر ہے ہمارے ساتھ ہے مرکزی انزمن تنظیم تاجران کے جو چیئرمن خاجہ سلمان صاحب مزید ہے خیر صاحب بتائیے گا آج لاکڈون تھا آج آپ بھی گھر میں رہے ہیں لاکڈون کی وجہ سے دوسری جانب آپ نے جو حکومت سے چھوٹے تاجروں کے لیے کرزہ پالیسی کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے چاہے وہ نون لکھ کی آئی ہے چاہے وہ پی بس پالڈک کی آئی ہے پی ٹی آئی کی آئی ہے ہم تاجروں کو منع 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 کے تھک گئے تاجروں نے بورٹ بھی دیا پی ٹی آئی کو آج تک کوئی ایسی پالیسی کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکی جو کہ چھوٹے تاجروں کو لے ریلیف ہو جب بھی یہ پالیسی بنتے ہیں یہ ایوان سنت اور تجارت کے لیے ہوتی ہیں جب کچھ ملک میں جانا ہو تو وہ بھی وہی جاتے ہیں نا کبھی چھوٹے تاجروں کو لے کر گئے ہیں آئی تک چھوٹا تاجر نہیں گیا اب بھی ہم رو رو کے شور مچا مچا کے تھک کار کر بیٹھ گئے کہ ہم نے کہا کہ کم سے کم ایک کروڑ بے تک کا کرزہ دیا جائے جو کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ہو اور ہو بغیر سود کے بدور سود ہم نہیں دیں گے چھے بجے کا آپ جو ٹائم رکھا گیا اس حوالے سے آپ کیا مشکلات کا ساتھ ہیں چھے بجے کا ٹائم جو ہے نا یہ تو آپ آ کر دیکھ لیں آپ آجیں کل مارکیٹ میں چھے بجے شام کو وہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اتنا رش ہوتا ہے میں تو ہریان ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کووڈ نہیں ہوتا اس وقت انہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا جتنا رش اس وقت ہوتا ہے لیکن آٹھ بجے تک کا ایک میکسیمم ٹائم تھا اور آٹھ بجے جو ہے وہ تاجروں کو بھی پتا تھا گاہ کو بھی پتا تھا اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان شریف کے بعد عید ہے ہمان جو ہے جو مسلمان یہ جو عید ہے رمضان شریف میں لوگوں نے روزے رکھنے اور روزے کے بعد اکثر لوگ یہاں پر آپ گرمی دیکھ رہے ہیں کتنی شدہ سے ابھی تو اپریل شروع ہوا ہے اس کا تو ہے کوئی حال نہیں ہے اس حوالے سے تاجر برادری جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے حکومت سے کہ لاکڈاؤن میں جو ہے وہ نرمی کی جائے اور ہفتے جو جمعہ اور ہفتے کو جا لاکڈاؤن ہے اس کو جمعہ رات اور جمعہ تک جو ہے وہ منتقل کیا جائے تاکہ تاجر برادری کو ہفتے اور جمعہ تک منتقل کیا جائے بہت شکریہ ماجد کلاس رہا ہمارے ساتھ موضوع تھے